موسیقی نمودار ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے اور اس کا حلیہ کا معاملہ ایسا تھا کہ رجلن شدید و بیادت ثیاب کہ وہ شخص جو ہے سخت سفید کپڑے پہنے ہوا ہے یعنی اس کی سفیدی وائٹش وہ نظر آ رہی ہے کپڑے زبردست ساف ستھرے اجلے پہنے ہوا ہے اور وہ شخص انڈر ہوا ہے شدید و سواد شعر اور اس شخص کی بال جو ہیں وہ سخت گھنے سیاہ یعنی بلاکش بال ہیں اور ساف ستھرا لباس ہے لا یرا علیہ اثر السفر اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص پر کوئی سفر کے اثرات نہیں یعنی کہ یہاں پر معاملہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے اس شخص باہر سے اندر داخل ہوتا ہے اس کا لباس ساف ستھرا انتہائی زبردست جیسے ہم اپنے ہاں کوئی کورٹن کا جوڑا پہن کے زبردست ساف ستھر انداز میں کہیں جانے کے لئے تیار ہوتے اور بال بنے سمرے ہوتے تو اس انداز سے کوئی شخص داخل ہو رہا ہے لا یرا علیہ اثر السفر اس پر سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدْ اور ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا نہیں یعنی یہ بات بڑی اس انداز سے عجیب ہے کہ ایک شخص اگر مدینہ کا ہی ہے تو پھر اسے ایسا ہونا چاہیے جس طرح کہ اس کے لباس سے لگ رہے کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے گھر سے ابھی ابھی تیار ہو کے اسی محفیل کے لئے نکل ہے اور اگر وہ آیا تو ہم میں سے ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے کہ بھئی یہ شخص کون ہے اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور وہ کوئی مسافر ہے تو مسافر کے بال پرگاندہ ہوتے ہیں لباس نچرا مچرا ہوتے ہیں بری حالت ہوتی ہے تھکن ہوتی ہے جو کہ اس کے چہرے سے آیا ہوتی ہے تو اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ لا یرا علیہی اثر و سفر ان پر سفر کے اثرات تو تھے نہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدْ اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا نہیں تھا یعنی جب وہ شخص داخل ہوا تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی مجمع میں لوگ بیٹھے تھے یا اس محفیل میں جو لوگ موجود تھے وہ پوری کونسنٹریشن کے ساتھ اس کو فوکس کر کے بیٹھ گئے اس شخص کی آمد ہی ایسی زوردار تھی اچھا پھر یہ ابھی معاملہ چلی رہا تھا اور صحابہ ایک دوسرے سے کنکھیوں سے اس انداز سے پوچھ رہے گا بھی تم جانتے ہو کون ہے یہ شخص کون ہے نہیں پتا چل رہا تو ایک اور معاملہ پیش آتا ہے حتی جلسہ الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ان کی صفوں کو چیرتا ہو وہ شخص جا کے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حلم آپ کی نرمی آپ کی شفقت اپنی جگہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دب دبہ اس کے بھی کیا بات کہنے کی لیکن وہ شخص اس انداز سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہٹاتا ہوا جا کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حتی جلسہ الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَسْنَدَ رُقْبَتَئِهِ اور اپنے گھٹنے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے بھائی میرے بہنوں ایک معاملہ ضرور رکھیں کہ جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہماری زبان پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود جاری ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم میں سے ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ من صلی اللہ علیہ واحدہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا صلی اللہ علیہ اشرا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجیں گے بتائیے ہم میں سے کون اس کا محتاج نہیں تو بات وہاں پہ چل رہی تھی تو اس شخص نے جا کے گھٹنے اپنے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنے مبارک کے ساتھ جوڑ دی یہ کفن کہا جاتا ہے ہتھیلی کو تو اس نے اپنی ہتھیلیاں رکھ دیں فاسنا دا رکبتائی الہرکبتائی اور اپنی ہتھیلیاں دو باتوں کو بیان کیا جاتا ہے یا تو اپنی زانوں پر رکھ لی یا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں مبارک پر ان ہتھیلیوں کو رکھ کر وہ بندہ بیٹھ گیا اب دیکھیں اس سارے باتوں میں کہ اس شخص کی آمد پھر کسی کا نا پہچاننا پھر اس کا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریک پہنچ جانا پھر اس کا قریب ہو کر اس انداز سے بیٹھ جانا آپ کے زانو مبارک پر ہاتھ رکھنا اور سوال کرنا یہ ساری اس مجمعے کو لاکر محور و مرکز بنا دیا گیا اور ہر بندہ توجہ کے ساتھ اور انتہائی انہماق سے اس ساری محول کے ساتھ جڑ گیا تو فرمایا گیا آگے وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وعیacci وآلہ وسلم کہ اے محمد قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الاسلام کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے مجھے بتائی یہ اسلام کیا چیز ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اور بے شک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَىٰ اور تو نماز قائم کرے وَتُعْتِيَ الزَّكَاء اور تو زکاة ادا کرے وَتَصَوْمَ رَمْدَان رمضان کے روزے رکھے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِسْتَتَاتَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ اور یہ کہ تو اس کے گھر کا حج کرے اگر تو استطاعت رکھتا ہے اب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سوال کا یہ جواب دیا اس پر وہ شخص کہتا قال صدق تو نے سچ کہا آپ نے سچ کہا آپ نے سچ فرمایا اب یہ جو معاملہ ہے جو سب لوگ صحابہ متوجہ ہو کے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو پہلے ایک شخص سوال کرتا ہے اور اس کے بعد جب جواب دے دی گیا تو کہتا ہے قال صدق تا تُو نے سچ کہا آپ نے سچ کا قال فَعَجِبْنَ لَهُ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کہتے ہیں فَعَجِبْنَ لَهُ ہمارے لیے انتہائی تعجب انگیز بات تھی یہ کیا بات ہوئی کہ يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُ خُد ہی سوال کرتے اور خُد ہی تصدیق کرتے یہ کیا پیارا انداز ہے اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کی اس سارے معاملے پر توجہ اور زیادہ بڑھ گئی کہ کیا معاملہ ہے کیا یہ خاص معاملہ ہے کون یہ شخص ہے کہ کس انداز سے یہ سوال کرتا ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالوں کا جواب انعائیت فرماتے ہیں تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے سچ کا اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا تھا تو پھر یہ سوال کس لئے کرائے گا قَال صدقت فَعَجِبْنَ لَهُ آگے چلیے دوسرا سوال آتا ہے تو وہی شخص پھر سوال کرتا ہے قَال فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِيمَانِ اے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر ایمان کے بارے میں بتائیے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے قَال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ کہ تُو ایمان لِعَائِ اللَّهِ پر وَمَلَائِكَتَ اور اس کے فرشتوں پر وَقْقُتُو بھی ہی اور اس کے کتابوں پر وَرْرُسُلِ ہی اور اس کے رسولوں پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِ وَشْرِهِ اور اس بات پر کہ یہ خیر ہے یا شر ہے یہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ اور تو تقدیر پر ایمان رکھے کہ وہ خیر ہے یا شر ہے من اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اب دوسرے سوال کا اسی طرح جواب دیا گیا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اچھی ہے یا بری ایمان رکھے یہ ایمانیات میں سے ہے قَال صدق تو وہ شخص کہتا آپ نے سچ کہا اب پھر اگلہ تیسری معاملہ ایک شروع ہوتا ہے قَال فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْأَحْسَانِ تو مجھے احسان کے بارے میں بتا دیجئے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احسان کیا چیز ہے قَال اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَن تَعْبُدَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَا تو اللہ کی عبادت ایسے کر كَأَنَّكَ تَرَا جیسے کہ تُو اسے دیکھتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کیسے کر جیسے کہ تُو اسے دیکھتا ہے یہ احسان کو بیان کیا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَقُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا اور اگر تُو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یاد رکھ کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے یہ احسان کے متعلق اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ شخص فرما کہتا ہے کہ بارے میں بتائیں گے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ناظرین غور سے توجہ سے سمات فرمائیے کہ قیامت کے بارے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے فَأَخْبِرْنِي أَنِسْعَ ہمیں بتائیے مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَلْ مَسْعُولُ عَنْحَا بِعَالَمَ مِنَسْسَائِل پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا دیکھئے کیا فرمارے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے شخص اگر تیرے علم میں قیامت کا علم نہیں تو مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی مَلْ مَسْعُولُ عَنْحَا بِعَالَمَ مِنَسْسَائِل پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا جس طرح تمہیں علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اسی طرح مجھے علم نہیں ہے قیامت کب آئے گی انشاءاللہ اس بات کو ہم چل کے آگے وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ شخص پھر ایک سوال کرتا ہے اور یہ آخری سوال ہے اس کا یعنی پانچ سوال یہاں پر کرائے گے فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِمَانِ فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِحْسَانِ فَأَخْبِرْنِ عَنِ السَّعَى فَأَخْبِرْنِ عَنْ اِمَارَتِهَا تو اب وہ کہتا ہے شخص کے قَال فَأَخْبِرْنِ عَنْ اِمَارَتِهَا کہ مجھے بتائیے اس کی نشانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اسے قیامت کا علم نہیں ملے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹلیس مجھے وہ نشانیاں بتا دیجی کہ جنہیں میں دیکھ کے اس قیامت کے حوالے سے کوئی تیاری پکڑ سکوں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تلید الامت ربتہ تو دیکھے گا کہ ایک لونڈی جنم دیتی ہے اپنی مالکہ کو ایک لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دیتی ہے دوسری نشانی فرمائی گی انتر الحفات العرات العالی کہ تُو دیکھے گا تنگدہ کہ تُو دیکھے گا انتہائی بسیدہ فقیر لوگ رعاء الشائی بکریوں کو چرانے والے یتتاولون فی البنیان انچی انچی مارتیں بنا کے اس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے یہ جو فرمائی دیا رہا ہے نا یتتاولون فی البنیان امارتیں بنائیں گے اور امارتوں میں بھی کیا ہوگا کہ میری امارت انچی کہ تمہاری امارت انچی اس چیز میں کیا چلے گا وہاں پر فخر چلے گا یتتاولون فی البنیان یہ دوسری نشانی بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری نشانی بتائیں اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے سمن تلقہ اب یہاں پر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مکمل ہوئی سمن تلقہ پھر اس کے بعد اس شخص نے وہ جگہ چھوڑ دی فلا بستو ملیہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں پر تھوڑی دیر رکا فلا بستو ملیہ ثم قال لی اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھ سے پوچھا یا امار اے امار اتدری منیس سائل کیا تو جانتا ہے کہ یہ سائل یہ آنے والا یہ شخص جو سوال کر رہا تھا اور تم لوگوں کے لئے ایک پورا معاملہ محور و مرکز بنایا جا رہا تھا توجہ کو مبزول کیا جا رہا تھا اس طرف متوجہ کیا جا رہا تھا یہ کیا تھا اتدری منیس سائل کہ یہ سائل کون تھا یہ شخص کون آیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے قلتو اللہ رسولہ عالم عمر فاروق نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے صحابہ قراب رضوان اللہ اجمائین کا اکثر و بیشتر یہ معاملہ رہتا کہ وہ یہ فرماتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس جملے کا قطن یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی علم الغائب رکھتے ہیں جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی بلکہ اللہ نے جو بات اپنے پیارے رسول کو بیان کی اللہ خوب جانتا ہے اور اس کا رسول خوب جانتا ہے تو فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے کہ قال فَإِنَّهُ جِبْرِيل بے شک وہ شخص تو کون تھا جِبْرِعِیلِ عَمِين علیہ السلام تھے یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے یہ جِبْرِعِیلِ عَمِين علیہ السلام تھے اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ وہ اس لیے آئے تھے تشریف لائے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں رواہ مسلم اسے امام مسلم نے نقل کیا یا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی پیاری ایک طویل حدیث مبارکہ تھی جو الحمدللہ آپ نے سمات فرمائی اللہ کی رحمت کرم فضل احسان کہ اس نے ہمیں سچے دین کے ساتھ جوڑا اور ایسی پیاری جماعت اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کھڑی کی جنہوں نے اللہ کے دین کو نہ صرف لوگوں تک پہنچایا ہے بلکہ اپنے دور میں اسے قائم و دائم کر کے دکھایا میں یہ بات اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ آج بعض اوقات کہیں احادیث کی یہ حوالے سے شکوک و شبہات یہ پیدا کی جاتے ہیں کہ یہ دو سو سال کے بعد لکھی گئے آپ صرف اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھئے کہ نہ صرف وہ نقل کیا گئے ہیں پوری دیانت داری کے ساتھ بلکہ اس محول کو کہ جس محول میں یہ معاملہ ہو رہا ہے اس کا بھی نقشہ کینچ کے رکھ دیا گیا ہے یہ ہمارا دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ انداز تک آج ہمارے پاس اس چودمی صدی میں پہنچایا ہوا ہے اس اکیسویں صدی میں پہنچایا ہوا ہے یہ اللہ کا احسان ہے ایسا نہیں ہے یعنی کہ میں جو آپ کے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کو محفوظ کیا گیا بلکہ صحابہ کرام نے اس محول کو بھی سارے کو محفوظ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ نہ جس طرح کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انداز شروع ہو رہا ہے کہ بینما نحن جروسن اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاتا یومن استلع علینا رجلن شدید ویاد سیاب شدید سواد شاہ لا یرا علیہ اثر و سفر ولا یعرفوہ من احد تو اب فاسنا در رکبتہ ہی الہ رکبتہ ہی اب یہ کیا پیارا انداز ہے کہ حدیث تو ابھی شروع ہوگی لیکن اس کے سارے محول کو بھی کیپچر کر کے رکھ دیا گیا ہے اور یہ واقعہ تن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی پیارے الفاظ کو آپ کی شخصیت کو آپ کے موز سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو پیارے صحابہ ہی اس طرح بیان کر سکتے ہیں اللہ ہمیں ان احدیث کی صداقت کو سمجھنے کی توفیق انائت فرمائے آمین آئیے ہم بڑھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے کچھ اور اہم نقاط کی طرف الحمدللہ مکمل حدیث ہمارے سامنے آ چکی دیکھیں انسانی صورت میں فرشتوں کا آنا یہ بالکل این ممکن ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں الحمدللہ یہ بات بالکل پتا چلتی ہے کہ مریم صلی اللہ علیہ کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آ رہے ہیں اسی طرح لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور قرآن مجید جنگ بدر میں جو بیان کیا گیا کہ فرشتے انسان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مدد کے لیے نازل کیے گئے عموماً اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام جب تشریف لاتے تو حضرت دہیہ قلب رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی انہیں پہچان لیتے کہ یہ جبرائیل عمین علیہ السلام ہے اور کس وقت حضرت دہیہ قلب رضی اللہ عنہ تشریف لارہے ہیں اسی طرح اگلی بات جو ہمارے پاس رہی گی وہ یہ ہے کہ پہلا سوال اور بلکہ پہلے سوال سے بھی ایک اور بڑے انداز سے چلیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافیل میں کس محبت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے بلکہ دوسرے مقامت پر بیان کیا گیا کہ پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ جاتے اور اس طرح سکون کے ساتھ سمات فرماتے توجہ اور انہماغ سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ اسلوب ہیں جو ہمیں بہت انداز اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتے ہیں کہ انسان کا صاف ستھرا لباس پہننا جیسے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے سفید لباس پہننا اندہ لباس پہننا بالوں کا برا سورا ہونا صاف ستھرا ہونا باعدب دوزانوں ہو کر تعلیم کو حاصل کرنا یہ سارے بھی اندہ انداز ہیں آج بندہ مومن اپنے کردار سے اپنے گفتار سے بہترین انداز سے اپنے چیزوں کو نمائع کرے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اب انشاءاللہ اس میں فرما دیا گیا کیا فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی عراقین کو بیان کر دیا گیا جسے انشاءاللہ ہم تیسری حدیث میں سمجھیں گے بنیال اسلام علا خمس لیکن یہاں پر کیا سب سے پہلے گواہی دے ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس کے بعد نماز کو اختیار کرے اس کے بعد اسی طرح حج زکاة کو اس کے بعد پھر اسی طرح روزے کا احتمام کرے اور پھر حج کا احتمام کرے یہ پانچ عراقین جس پہ انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو ہماری تیسری حدیث میں اللہ نے چاہا مکمل ہوگی یہاں ہم صرف اسے بیان کرتے ہو آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال جو یہاں پر کیا گیا وہ یہ تھا کہ اقائد کے حوالے سے فَاَخْبِرْنِ عَنِ الْایمَانِ کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان کیا ہے اس کے بارے میں متعلق بتا دیجئے تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے بتا دیا کہ تو ایمان لا اللہ پر پھر اس کی کتابوں پر اب یہ کتابوں پر ساری کتابوں پر وہ تورات ہے انجیل ہے زبور ہے قرآنِ مجید ہے صحفِ ابراہیم ہے صحفِ موسی ہے کوئی بھی جتنی بھی صحائفیں کتابیں ہیں ان پر ایمان لائے جائے گا البتہ اب جو ہمارے پاس ماننے کے اعتباس ہے شریعت کی اعتباس ہے وہ صرف اور صرف قرآنِ مجید ہے اسی طرح تمام فرشتوں پر یعنی کسی ایک فرشتے کا انکار سب کا انکار ہوگا اسی طرح تمام رسولوں پر کسی ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہوگا اسی طرح آخرت کے دن پر مالکی یوم الدین اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہمارے اپنے دلوں میں ذہنوں میں جگہ دے کہ واقعہ تنہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ اس دن کی آج تیاری کرنے کی توفیق دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایک اہم ترین معاملہ تقدیر تقدیر کی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ہی زوردار انداز سے ہمیں ملے گی چوتھی حدیث میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اہدیث کے ساتھ مستقل جڑتے رہیں گے اور جہاں جہاں یہ مذہبین ہمارے لئے آئیں گے انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے تو تقدیر کے حوالے سے کہا گیا کہ اچھی ہے یا بری ہے اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ ایمانیات ہیں اسلام اور ایمان دو سوال جو ہمارے سامنے پہلے آئے ہیں انشاءاللہ اس کے فرق کو ہم سمجھیں گے کچھ ہی دیر کے بعد کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے جزاکم اللہ خیرن احسن الجزائی